ہلو ایبری ون ویلکم ٹو ایر چینل چندیلہ سسٹرز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے بہت زیادہ مستی کی تھی سب نے تو ابھی ہم سارے ملکے گنجیاں بنا رہے تھے میں نے جو پہلے گنجیاں بنائی تھی تو وہ بچوں کو بہت پسند آئی تھی اور ممی کہہ رہی تھی میں آپ تجھے اپنی والی گنجیاں بنا کے دکھاتی ہوں جیسے کی تو ہماری ممی جو ہے یہ والی گنجیاں بناتی ہے اور ممی نے ممی میں جب تک کپڑے سکھا کے آئی تھی تب تک ممی نے جو ہے آٹا اس کا لگا دیا تھا تو اس لئے میں آپ کو اس کی پوری ریسپی نہیں دکھا پائی اگر آپ کو جاننی ہو تو اس کی ریسپی مجھے نیچے کمنٹس میں بتانا تو میں آپ کو اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو ہم نے جو ہے سب نے یہاں پہ ملکے گنجیاں بنائی تھی بچے بھی جو ہے میری ہیلپ کر رہے تھے میری کیا ہم سب کی ہی ہیلپ کر رہے تھے یہاں دیکھو سارے جو ہے بلکے ہم گنجیاں بنا رہے تھے پہلے جو گنجیاں بنائی تھی وہ میں نے تھوڑی کم بنائی تھی اس بار گنجیاں بہت زیادہ بنائی ہے کیونکہ میری جو بھانجی ہے وہ بول رہی تھی کہ مامی میں اپنی فرنڈز کے لئے لے کے جاؤں گی وہ کوٹا میں اپنی سٹڈیز کر رہی ہے تو کیری میں اپنی فرنڈز کے لئے سب کے لئے لے کے جاؤں گی تو زیادہ بنانا تو اس لئے اس کے لئے بھی جو ہے اس بار بنائی ہیں اس کے لئے جانے کے لئے بھی تو یہ بہت زیادہ بنائی تھی اس بار وہ گجیہ بنا کے ہم نے ٹرائے ہونے کے لئے چھوڑ دی تھی مامی انہیں ٹرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد انہیں فرائے کرتی ہے تو ہم نے وہ بنا کے وہاں پہ سکھانے کے لئے رکھ دی تھی تو اس کے بعد ہم گئے نکل گئے تھے رمن ریتی جانے کے لئے رمن ریتی میں ہم نے بہت ساری مستی کی تھی چلو آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کیسے ہم نے مستی کی تھی تو ہم یہاں پہ پہلے پہنچ گئے پہنچ کی یہاں پہ دیکھئے ایک زو ہے یہ دیکھئے یہاں پہ زو ہے یہاں پہ بہت سارے جو ہے انیملز کو رکھا گیا ہے دیکھئے ہیرن باکھ ہے یہاں پہ مطلب کھرگوش بھی ہے ریبٹ ہے اور اورچٹس ہے اور آپ کی ہیرن وغیرہ سارے بہت سارے ہیں تو بچوں نے دیکھو ان کے لئے کھانا لے لیا تھا کہ ممی مجھے کھانا کھلانا ہے تو بچوں نے کھانا لے لیا تھا ان کو کھلانے کے لئے اور ان کو دانا ڈالا تھا یہ دیکھئے یہاں پہ کبوتے وغیرہ بھی ہے اور دیکھئے ہیرن ہے موسیقی بچوں نے دیکھا بچوں نے انجوائے کیا اچھلے اگر آپ کو نہیں پتا ہے رامن ریتی کیا ہے تو رامن ریتی جو ہے تھاکر جی جہاں پہ بھگوان شری کرشنا جہاں پہ کھیلتے تھے یہ وہ جگہ ہے رامن ریتی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھگوان جی آ کر کھلتے تھے اور اسی ریتی میں وہ کھل کھل کر بڑے ہوئے تھے اس لیے اسے رامن ریتی بولتے ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی سندھ جگہ ہے اور بہت ہی شانت ہے مطلب یہاں پہ اتنی بھیڑ دیکھیں نہیں ہے پتہ نہیں کیسے اس پارتی زیادہ بھیڑتی وانہ یہ بہت ہی شانت جگہ ہے شاید تیوہار کی وجہ سے زیادہ بھیڑتی ادروایز اتنی بھیڑ ہوتی نہیں ہے آپ کبھی بھی یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے من کو بہت زیادہ شانتی ملتی ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہے ہوں یا غلط تو آپ یہاں پہ ضرور آئیے گا یہ سب دیکھ کے پھر ہم اندر گئے تھے اندر دیکھیں ایک جو پنڈیت جی ہے وہ لوگوں کو پروچن دے رہے تھے کہ جن ماتا بہنوں کی شادیہ ہو گئی ہے لگن ہو گئی ہے وہ سر پہ چننی رکھ لے اور سر پہ چننی رکھ کے ہی مندر میں آنا چاہیے تب ہی مطلعہ ہماری بھارتے سنسکرٹی ہوتی ہے اگرہ وگرہ دے رہے تھے وہاں پہ اپنے پروچن اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں کا کتنا اچھا یہ ایریا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے یہ دیکھو لوگ کیا اپنے شرطھالو جو ہے بھکتی میں پورے ناچ رہے تھے رادے کرشن رادے کرشن کے بول سنائے دے رہے تھے اس کے بعد ہم یہاں سے اندر مندر گئے تھے مندر کے اندر گئے تھے دیکھیں میں اسے آپ کو درشن کرا دیتی ہوں تھاکر جی کے دھیان سے آپ درشن کیجئے یہاں اندر بھی لوگ دیکھو جھوم رہے تھے ناچ رہے تھے ہم نے بھی یہاں پہ تھوڑا سا ڈانس کیا ہم سب نے ملکے بچوں نے ہم نے سسٹر ان لاؤں نے مدر ان لاؤں نے ہم سب نے بھی یہاں پہ تھوڑی سی جھومے تھے کیا ہم اور ناچنے گانے کے بعد ہم یہاں سے بہا نکلے بعد اکل کے ہم مٹی میں گئے تھے یہاں پہ آکے اتنا سکون ملتا ہے آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ میں اسے شبدوں میں بتا نہیں سکتی دیکھو یہاں پہ لوگ کتنے اچھے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہوں ایک الکشی شانتی آپ کو ملتی ہے اگر آپ یہاں پہ جاؤ گے یا بیٹھ ہو گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ دیکھیں بچوں کو شروع ہو گئے تھے اپنی مستی میں اور ہمیں بچوں نے بہت زیادہ بھوٹی سے ہی ہم نے ہولی کھیل لی تھی ٹاکر جی کے ساتھ یہ دیکھیں دیکھو لوگ کیا کس طرح سے جھوم رہے ہیں کہہ رہی ہوں میں سمجھا نہیں سکتی آپ کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ یہاں پہ آکے جو آپ کو شانتی ملے گی اب یہاں آئیے اور دیکھیں اور فیل کیجئے شانتی کو بچوں نے اس طرح ہولی کھیلی تھی کہ بالوں میں سر میں مطلب ہر جگہ انہوں نے مٹی بھر دی تھی تو ہم نے اس کو بہت زیادہ انجوئے کیا تھا بہت تھوڑا کیرپول ہونا چاہیے کیونکہ وہ مہرہ میں آنکھ وگرہ میں نہ گیرے تو ہم یہاں سے بہا نکلے تھے تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ریت آپ کو تتنا گرمی کا موسم ہو اور آپ کو یہ ٹھنڈک بھرا ریلیف ملتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بندر تھا بچے بول رہے تھے ہم اسے چھونا ہے چھونا ہے مممہ تو میں نے اسے اپنی گوز بھی بٹھا لیا تھا یہاں پہ یہ ایک ٹیب تھی جہاں پہ بچوں نے اپنا موہاں دھوئے تھے کہ جو آنکھ وگرہ میں یا پھر آپ کے موہ پہ جو مٹی لگ گئی تھی اس کو اسنو انہوں نے کلین کیا اس کے بعد ہم یہاں سے نکل کے گئے تھے آگے کی طرف یہ دیکھا آگے کتا اچھا سا ویو ہے یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں ان کے سامنے بیٹھا بیٹھ کر لوگ جو فوٹو پلک کر رہے تھے یہاں اس کے پیچھے جو ہے گوشالہ بھی ہے جو اور اس سے آگے چل کے ہم گئے تو یہاں پہ آگے ہے ایک کنڈ اور یہ بہت بڑا گھنٹا ہے یہ دیکھئے اور یہاں سے آگے جو ہے کنڈ ہے اس کے سائیڈ میں اس میں جو ہے ہاتھ مو وگرہ دھوتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ جا کے یہ ایک پارک ہے یہ دیکھئے سائیڈ میں ایک پارک بنی ہوئی ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے آپ یہاں پہ جھولے وگرہ جھول سکتے ہیں تو کافی زیادہ انجوئے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک کنڈ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھو بچوں نے ہاتھ مو دھوئے تھے سب نے ہم نے بیٹھ کے فوٹوز وگرہ کلک کر آئی تھی اور اچھے سے ہم نے ہم پہ تھوڑا انجوئے کیا تھا یہاں پہ ہاتھ مو ہی نہیں یہاں پہ لوگ نہا بھی رہے تھے اس میں سنان بھی کر رہے تھے آگے لوگ بہت سارے لوگ تھے ایک زیادہ اگر جینٹ بھی کرتے ہیں اور ہم تو نہیں کرتے اور ہم نے سب نے بہت زیادہ جوئے کیا سوئنگ کی یہ دیکھیں سوئنگ نہیں کری چاہے ویسے یہ سوئنگ نہیں کری سوئنگ نہیں کری بھی دیکھیں سب لوگ سیدھا چڑھتے ہیں اور میں اُلٹا چڑھ رہی تھی اسی کے اوپر سے چڑھ رہی تھی جان سے فسلتے ہیں اور میرے بہنچے نے مجھ پہ کمنٹ بھی کیا سنیے آپ پکی بندریہ ارجا ارجا پاڑھائے گا دو دو کیمرامین مجھ پڑھائے گا جھولا جھولا رہا آس تک تو ماں ہی بچھے کو جھولا جھولا رہا ہے بچھے ماں کو جھولا جھولا رہا ہے دو کیمرامین میں بھی آرہا ہوں یہ سب لوگ چڑھے ہیں جھولا بلیا بلیا جھولا اور 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 موسیقی 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 اس کے بعد ہاں سے ہم باہر نکل گئے تھے اور باہر نکل کے پھر ہم گھر کی گھر آئیں پھر گھر آ کے جو ہم نے گنجیا ڈرائی ہونے کے لئے رکھی تھی وہ ہم نے فرائی کی سسٹر نے آلریڈی آدھی کر دی تھی فرائی کیونکہ سسٹر گھر پہ ہی تھی اور اس کے بعد ہم نے کھانا بھی بنایا تھا ہمارے لیے نہیں ہمارا تو پیٹ فول تھا گھر میں جو بھی بندے تھے اور ان کے لئے اس کے بعد ہم نے یہ جو گنجیا ہے ان پہ چاشنے کی پلت چڑھائی تھی چاشنے بنا کے دو تار کی اس میں سے ڈپ کر کے نکالا تھا تو اس طرح سے ہماری یہ گنجیا جو ہے پرپیر ہو گئی تھی اور تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ مستی دیکھیں ہمیں تو مجھے تو آپ کے ساتھ شیئر کر کے بہت اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہوتا ہوں میرے چینل کو لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے سبسکرائب کرے کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہیپی ہو لی گائز اور یہ دیکھئے یہ میرے بچے کی مستی بائی گائز تھینک یو انجوائی اور ہو لی موسیقی موسیقی